کے سیلاب نے تباہی مچا دی ہے تین سا سیزائید بستیاں زیریاب آگئی ہیں سیکڑوں ایکڑ فصلے تباہ ہو گئی ہیں اور پانی جلال پر کی طرف جا رہا ہے امید کی جا رہی ہے کہ جلال پر کوئی ٹچ کرے گا اس کے ساتھ جو انتظامیہ ہے جو اہل علاقے نے کہا ہے کہ انتظامیہ یہاں پر نہیں آ رہی خود اپنی مدد آپ کے تحت نکل کانی کی جا رہی ہے اپیل کیا کر رہے ہیں علاقہ مکین کے فوری طور پر یہاں پر انتظامیہ آئے ریسکیو ہے اور ہمیں ریسکیو کرے اور ہماری زندگیہ بچائے جی اور ابھی آپ کو بتائیں کہ قصور کے مقام پر دریائے ساتھلوج میں پانی کی سطح میں کمی تہام سلابی صورتحال پر قرار ہے مزید جانتے ہیں نمائندہ آج جوز محمد عمران پیزی سے جی بالکل دریائے ساتھلوج میں گزشتا دنوں کی نفست پانی میں کمی تو واقعہ ہو گیا لیکن ابھی بھی گھنڈہ سنگ کے مقام پر ایک لاکھ جو سکتے زائد کا ریلہ گزر رہا ہے جو کہ درمین درجہ کا سلاب ہے انتظامیہ کی جانب سے اگر دیکھا جائے تو جلی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ موٹر پورٹس کے ذریعے سلاب مطاثرین کو ایک لاکھ سے زیاد مطاثرین کو جو وہ ٹرانسپورٹیشن مہیا کی گئی ہے جبکہ پچاس ہزار سے زیاد ایسے افراد ہیں جن کو محفوظ مقامات تک پہنچا دیا گیا ہے جبکہ سلاب مطاثرین کے موحشیوں کو بھی بائیس ہزار سے زیادہ موحشی ہیں جن کو محفوظ مقامات تک پہنچا دیا گیا ہے اور ان کا علاج موالجہ جاری ہے نہ صرف جنوروں کا بلکہ سلاب مطاثرین کا علاج موالجہ بھی جاری ہے جبکہ دوسری جنور پر دیکھا جائے تو سلاب مطاثرین شکایت کرتے شکوے کرتے نظر آ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت اپنے محفوظ مقامات تک پہنچ رہے ہیں نہ ہم تک کھانا پہنچ رہے ہیں نہ ہی ہمارے موحشیوں کو چارہ پہنچا جا رہے ہیں ان کی اعلی حکام سے اپیل ہے کہ جو محصورین سلاب میں ابھی بھی موجود ہیں یا جن کی مشکلات میں مضافہ ہو رہا ہے ان کا اضالہ کیا جائے ان کو خوراک میں یا کیے جائے اور ان کو مفوظ مقامات تک پہنچا جائے جی